دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ ہماری آن لائن موٹنگ سسٹم کی نیکسٹ ویڈیو ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنا جو ریزرلٹ کا پیج تھا اس کو کریٹ کیا تھا اور اس پیج پر ہم نے وہی ریزرلٹ ڈسپلیئے کروایا تھے جو کلوز ہو چکے تھے جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی جو ابھی رننگ حالت میں تھے یعنی جن کی ابھی ووٹنگ رہتی تھی یا جو ابھی سسٹم چل رہا تھا جن کی ووٹنگ وہ ریزرلٹ ہمارے پاس نہیں آرہی تھے الیکشنز کے تو دیکھتے ہیں ہم لاغن کرتے ہیں اپنی آئی ڈی کو لاغن کے ریزرلٹ والے پورچن میں چلتے ہیں یہاں ہم اپنی آئی ڈی لگائیں گے اور یہاں سے الیکشن سیلیکٹ کریں گے یہاں وہی الیکشنز یہ ووٹ کا پہ ریزرلٹ کا پہ یہ ہے تو یہ ہمارے ریزرلٹ کا پورچن ہے یہاں کیا ہے کہ وہی پیج آئیں گے جو وہی ریزرلٹ ڈسپلے ہو رہے ہوں گے ڈراؤپ ڈاون میں جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے کلوز ہو چکی ہے جیسے کہ یہ اچو ڈی ہے وائس چیئرمین ہے کلاس مونیٹر ہے ٹیسٹ الیکشن ہے ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے ساتھ اپنے دیٹی بیس اوپن کر لیتے ہیں ہم تو دیٹی بیس میں ہم چلتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں ہم الیکشنز کا ٹیبل تو یہاں دیکھیں ان ڈیٹ کے سب کی گزر چکی ہے تو یہاں اگر ہم اچو ڈی کی ڈیٹ چینج کر لیتے ہیں ان ڈیٹ اس کی کرتے ہیں فرسٹ اپریل ہے تو فرسٹ اپریل کرتے ہیں اور دوبارہ جا کے ریزلٹ والے پیج ریفرش کرتے ہیں تو یہاں سے ایچ او ڈی ابھی بھی ڈسپلی ہو رہا ہے ایکسپائر ڈیٹ کونسی آئے گی فورت اچھا اس کو بھی چینج کرتے ہیں یہاں فرسٹ اور یہاں سیکنڈ اب ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جیسے ہی وہ نیکس ڈیٹ کی ہے تو وہ کلوز ہو گیا تو یہاں ڈسپلی نہیں ہو رہا چکی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی کینڈیڈیٹس کو سلٹ کرے گا ریزلٹ چیک کرنے کے لیے جیسے کلک کرے تو یہاں اس کا ریزلٹ آ جانا چاہیے کینڈیڈیٹ کے جتنے بھی وڈز ہیں تو وہ ڈسپلی ہونے چاہیے تو وہ آج ہم اپنا پیج کو کمپلیٹ کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پروجیکٹ اوپن کر لیں میں نے اپنا پروجیکٹ اوپن کر لیا ہے یہ میرا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے یہاں سے ووٹن سسٹم یہ میرا فولڈر ہے ریزلٹ والے پورشن میں چلتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوڈنگ بٹن یہاں فورمنٹ ہو گئی یہاں ہم سٹارٹ کریں گے اپنے کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سیمپل جس طرح ہم پہلے کرتے ہوتے ہیں if we set dollar underscore post search result یہ بٹن کا نام کیا ہے search result کون سی ویلی اس کے اندر آگی elections name equal to dollar underscore post اور یہاں ہم فیلڈ کا نام دے گے ہماری فیلڈ کا نام کیا ہے جو ہم نے drop down فیلڈ بنائی اس کا نام ابھی ہم یہاں define کریں گے name اس کا رکھ دیتے ہیں election name ٹھیک ہے اس کے اندر کون سی ویلیو آئے گی elections name کی جو فیلڈ ہوگی اس کی جو ویلی ہوگی وہ یہاں آ جائے گی اس کو کرتے ہیں eco چلتے ہیں اپنے page کو refresh کرتے ہیں یہاں سے ہم select کرتے ہیں voice share mail تو یہ ہمارے پاس voice share mail display ہو گیا ہے اب ایک query ہم لگائیں گے dollar sign select equal to select steric from elect result underscore table where elections name equal to dollar election name یہ میں کیوں گے لگائیں اس کو run کرتے ہیں run equal to dollar sign connection query dollar sign select if dollar sign run num rows greater than zero تو یہاں ایک variable ہاتے ہیں total underscore vote total underscore elections underscore vote equal to zero while dollar sign run row equal to dollar sign run fetch array تو جب تک یہ array fetch کرے گا جانے کہ array چلتی رہے گی تو جو total elections vote ہے اس میں ایک کا increment ہوتا جائے total vote plus one semicolon اس کو save کرتے ہیں save کرنے کا refresh کیا ہے voice share mail کلک کیا ہے تو اب ہمارے پاس کچھ ڈسپلین ہی ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی ڈسپلین کر رہا ہے اگر یہاں ہم ایکو لگا دیتے ہیں ایکو اب چلتے ہیں refresh کرتے ہیں select کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس one two three four ٹھیک اب وائس شیئرمن کتنی بار آیا one two three four ٹھیک ہے یعنی four times جو وائس شیئرمن ہے وہ آیا result والے table میں چلتے ہیں تو یہاں دیکھیں وائس شیئرمن کتنی دفعہ ہے ایک دو تین چار چار بار یعنی کہ ووٹ کاسٹ ہوا ہے کس کو وائس شیئرمن کو اگر یہاں ہم کچھ اور class monitor کرتے ہیں class monitor کا کتنی بار ووڈ کاسٹ ہوا ہے two times class monitor class monitor اور حوڈ ابھی آئی نہیں رہا کیونکہ ہم نے وہ اس کی ڈیٹ چین کی تو اس وجہ سے یہاں display نہیں ہو رہا تو یہ جو variable ہے یہ total وارڈ کون کرے گا کہ elections یعنی کہ جو وائس شیئرمن کے total وارڈ کتنے ہیں اب اس select اب ہم یہاں سے نیچے ایک اور کرے لگائیں گے select اس کو نام دیتے ہیں one select one equal to select select static from candidates candidates underscore table where election name equal to dollar sign election name dollar sign run one is ka nam lakhti in dollar sign connection query dollar sign select one if dollar sign run run one num rows greater than zero to loop چلیں dollar sign row two equal to dollar sign run one fetch underscore array اور یہاں display ہوں یہ جو پہلا loop ہم نے یہاں یہ جو select پہلا use کیا ہے یہ ہم نے اس لیے use کیا ہے کہ total وارڈ کو کاسٹ کرے گا کہ جو بھی election select کیا ہے اس کو total کتنے وارڈ کانسٹ ہوئے ہیں یہ candidate کے وارڈ نہیں ہے یہ elections کے total وارڈ سے ٹھیک ہے اور نیچے والا جو ہم نے loop use کیا ہے یہاں select کیوری لگائی ہے یہ candidates کو select کرے گا جو اس elections کے related ہوں گے candidates اب جیسے فار اگزمپل وائس شیئرمن کا ہم نے لگائی ہے یہاں سے وہ جو پہلی کیوری ہم نے لگائی ہے یہ والی یہاں سے وہ کاؤنٹ کرے گا کہ وائس شیئرمن کے total کتنے وارڈ ہیں اور نیچے جو کیوری لگائی ہے یہ candidate کے table میں جائے گا اور یہاں سے وائس شیئرمن کی جتنے بھی candidate ہے ان کے data کو یہاں سے pick کرے گا fetch کرے گا ٹھیک ہے تو اس چیز سے پہلے ہم یہاں div use کرتے ہیں table ہم use کریں گے یہاں table اور table کے اندر ہم tr tr کے اندر ہم td اور یہاں hash اس کے بعد ایک اور td use کرتے ہیں یہاں ہم لکھ دیتے ہیں candidate name پھر td use کرتے ہیں اور یہاں لکھ دیتے ہیں obtain vote جتنے اس نے vote حس کی ہے اور ایک اور td use کرتے ہیں یہاں winning status اس کو save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں پیچ کو یہاں 71 لائن پر کہہ رہا کہ error ہے کیا چیز error دے رہی ہے 71 سیلیکٹ ون رن پھل ایر دیکھوں سائنٹیکس ان ایکسپیکٹڈ ڈالر سائن رن ون کہتے ہیں جی کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے ڈالر سائن کنیکشن کی بری ڈالر سائن سیلیکٹ ون ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ڈالر سائن رن ون ان ایکسپیکٹڈ ہر چیز اوکے تو ہے 71 لائن نمبر یہ یہاں ٹھیک ہے equal کا sign use یہاں نہیں کیا ہم نے اب refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں table آگئے لیکن table کو ہم نے کہاں اس کے نیچے لے کہنا ہے تو div یہ div کہاں close ہو رہا ہے ٹھیک ہے div اس form کو بھی ہم نے اس div کے اندر close کرنا یہاں اور اس table کو بھی یہاں سے آپ نے cut کرنا ہے اور اس div کے اندر paste کر دینا اب save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے نیچے آگئے اب table کے ہم class use کریں گے class table table responsive save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس table آگئے ہیں heading links بھی آگئے ہیں اب جو php کا code ہم نے لکھا ہے اس سارے code کو یہاں سے آپ نے cut کرنا ہے cut اور اس tr کے بعد paste کرنا ہے اور اور اب یہاں ہم fetch کریں گے data کو variable لیتے ہیں want election candidate name dollar sign candidates underscore name equal to dollar row to candidate name اس کے بعد dollar sign total underscore votes equal to dollar sign row to total votes refresh کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ایک کو نہیں کروایا تو ابھی فی الحال کچھ ڈسپلی نہیں ہوگا ایرر آیا گیا ہے 68 line number پر ایرر ہے selects direct from candidates candidates underscore table یہاں کچھ ڈرہ دے رہا ہے selects direct from table کا نام چک کرتے ہیں کوئی سپلنگ تو مستقی نہیں candidates underscore table on elections underscore name candidates underscore table where elections underscore name equal to dollar elections name ٹھیک ہے یہاں single quotation mark miss کیا ہوا تھا اب ریفریش کرتے ہیں اپنے پیج کو تو ابھی فی الحال کوئی ایرر نہیں آ رہا اور ڈسپلی بھی کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی ہم نے ایک کو کچھ نہیں کروایا تھا اب یہاں ہم پی ایس پی کے ٹیک کو کلوز کرتے ہیں اور یہاں سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں ڈی آر یوز کریں گے ٹی ڈی ایک اور ٹی ڈی لیتے ہیں یہاں ایک کو کروائیں گے ایک اور ڈالر سائن کینڈیڈ نیم اور ایک اور ٹی ڈی یوز کریں گے ایک اور ڈالر سائن ٹوٹل ووٹس سیو اینڈ ریفریش اپنے پیج کو ریفریش کرتے ہیں وہ ایسے میں کو سٹ کیا ہے تو یہاں دیکھیں جو ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں وہ آج چکے ہیں علی، عمران، زبیر، نواز، کینڈ اور کتنے ووٹ حاصل کی ہیں علی نے زیرو عمران نے تین ووٹ ہے زبیر کا ایک ووٹ ہے تو دیکھتے ہیں اپنے ڈیٹی بیس کے اندر کے واقعی ہی اتنے ووٹ ہیں تو یہاں دیکھیں وائس شیئرمن کے اندر جو عمران اس کے کتنے ووٹ ہے اس کے بعد علی کا زیرو ہے زبیر کا ایک ہے نواز اور کینڈ زیرو زیرو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے آگے جو ویننگ سٹیٹس ہے یہاں ہم کرائیٹیریہ لگائیں گے کہ ٹوٹل ووٹس کو ڈیوائٹ کرنے کے بعد جتنے اس نے اپٹین کیا ہے پرسنٹے ہی نکال لیں گے تو یہاں ہم پرسنٹے ہی نکالتے ہیں یہاں یہاں یوز کرتے ہیں پرسنٹیج ایکوال پرسنٹیج کس کی ایکوال ہوتی ہے ٹوٹل ووٹس جو اس نے حاصل کیا ہے اوپلیگ یعنی کہ اس کو ڈیوائٹ کریں کس پر جو الیکشن سے ٹوٹل ووٹ ہے اس کو پھر ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹی پرائے کریں گے تو یہاں آئیں گے ڈالر سائن ٹوٹل ووٹس ڈیوائٹڈ بائی ٹوٹل ٹوٹل الیکشن ووٹ اور ملٹپلائے بائی ہنڈرڈ اس کو آپ نے سمال بریس کے اندر لیکن یہ فارمول ہے اور یہاں فی الحال ہم کیا کرتے ہیں ایکو کرواتے ہیں ٹی ڈی کے اندر اپنے پرسنٹیج پی ایچ پی ایکو ڈالر سائن پرسنٹیج اور کلوز کر دیتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یعنی ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں چار ہمارے پاس ٹوٹل ووٹ کانس ہوئے ہیں اس میں تین ووٹ عمران نے حاصل کی تو سیمونٹی فائی پرسنٹ اور زبادہ ایک وٹ لیا ہے تو ٹوانٹی فائی پرسنٹ بگ کی ووٹ زیرو زیرو ہے تو یہاں ان کے ویننگ سٹیٹس کے زیرو جا رہا ہے اور ساتھ یہاں پرسنٹیج لگا رہا رہیں گے تو زیادہ بہترین خوبصورت ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب جو ٹیبل کے اندر ہم نے کلاس یوز کی ہے اس کو تھوڑا سا اور خور صورت بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ٹیبل ہور یوز کرتے ہیں اس کی کلاس ہے ہور ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب جیسے جاتا ہے تو وہ کلر اس کا چینج ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ٹیبل بورڈر بھی یوز کر لیتے ہیں ٹیبل بورڈر تو یہ اب بورڈر بان کہہ جائے گا ٹیبل کا تو یہ ہمارے پاس ٹیبل بورڈر آگیا ہے اور ساتھ ایک اور ٹیکسٹ سینٹر ریفریش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ بھی سینٹر میں ہو گیا ہے لیکن اب ٹیبل جیدہ خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس زلطو ڈسپلے ہو چکے ہیں کلاس منیٹر تو یہ دیکھیں کلاس منیٹر کا آگیا ہے اس کے بعد ٹیسٹ الیکشن کا ہے تو ٹیسٹ الیکشن کا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کا کوئی ریزلٹ فرل ٹیبل میں چلتے ہیں تو ٹیسٹ الیکشن کا کوئی بھی بورڈ کاسٹ نہیں ہوا تو وہ اس کا ریزلٹ ڈسپلے نہیں کر رہا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ایک تو ہم نے ساتھ ہم نے جو پروگرس بار ہے وہ ہم لگائیں گے کہ جو بھی پروگرس بار ہوگی جتنے بھی ہوگا وہ ڈسپلے کرنا چاہیے اور اگر اس کسی کا ریزلٹ نہیں ہوتا تو وہ لاسٹ میں ایک میسیج دے ہمارے پاس کے ریگارڈ نارٹ فون تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہاں تک اگر آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں گئی اگر آپ کے پاس کوئی ایرر آ رہا ہے تو کمنٹ کیجئے اپنے مسئلے کو پروگرس کو جو بھی ہوگا اس کو ضرور سولپ کیا جائے گیا اور جو فیس بک میں نے لنک دیا ہوا تھا فیس بک پیج کا اس کو لائک کریں آپ وہاں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اپنے ایررز کو تو وہاں سے بھی آپ کو ریسپونز ضرور ملے گا تو یہ ہم جو ریزلٹ کا جو پورشن تھا مزید جو رہتا ہے تھوڑا سا خوبصور بڑھانے کے لئے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ